سیما اس جگہ پہ اتری تھی آگے اس باس پہ بیٹھی تھی اب بچے لے کر دکھائیں سیما لے کر دکھائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوگا سیما کے لیے جو کچھ کر رہی ہے اس کو جتنی بھی چھوٹ دے رہی ہے خدارہ کرپیا جنتا کے لیے تو سوچیں السلام علیکم دوستو ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں سبھی دوستوں کو سلام آداب کیسے ہیں دوستو سب بلکل خیر و آفیس ہوں گے دوستو سیما حیدر کے حوالے سے بات کریں گے سیما آپ کے دیش میں کتنا بڑا خطرہ ہے یہ آپ لوگ سوچ ہی نہیں سکتے ایزے پاکستانی وہ یہاں سے بھاگی میں کچھ چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ دکھاؤں گا کہ اب وہ کیا کر رہی ہے کیا کر رہی ہے اور آگے جا کے کیا کرے گی دوستو سیما جو کہ جس کا میں کہتا ہوں کہ اس نے پاکستان میں نا اس نے کیا کہتے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا انمی مچائی ہوئی اس نے وہ مچایا ہوا تھا ایک طرح کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے وہ ہر کانڈ کیا جو اس سے ہو سکتا تھا آپ آپ کے دیش میں کیا کر رہی ہے پہلے یہ دیکھئے کہ اس کی ایک ویڈیو ہے یہ ایک نیو چینل اس نے کریئیٹ کیا آپ لوگ معلوم ہے کہ یہ چینل ہر کروٹ پر ایک چینل ان کا بن جاتا ہے تو یہ دیکھیں کیا کہتی ہے ہندوستان کی لوگوں نے کہاں سے کہاں پہنچایا ہے ہندوستان کی لوگوں نے کہاں سے کہاں پہنچایا ہے ہندوستان کے لوگوں نے یہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا اب آپ لوگ ہی اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کے اوپر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ بڑی طاقت ہیں ہندوستان کے ہر شہری جس طرح سے یہ کہہ رہی ہے چینل کے حوالے سے آپ اس کو بھگانے میں بھی اسی طرح کا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں یہ کہہ رہی ہے کہ میرا چینل میں نے نیا بنایا ہے آپ لوگ میرا ساتھ دیں ایک ہزار سبسکرائبر مکمل کریں اب یہ کیوں کر رہی ہے یہ کیا کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس کے پاس تو پندرہ بیس چینل ہیں دوستو ایک خبر جو ہمارے تک پہنچی یہ چینل بنا کے لوگوں کو سیل آؤٹ کر رہی ہے ایک ہزار مکمل کر کے ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹہ منٹائز کر کے آگے بیچ رہی ہے اپنی فیملی میں جو لپو لسوڑے کے یار دوست ہیں ان کو اور دوستو یہاں پہ دیکھیں اب یہ کیوں کہہ رہی ہے کیونکہ اس کے پاس ایک چینل ہے بڑے چینل ہے دو چینل ہے ایک پہ اٹھارہ لاکھ ہونے والے ہیں تو اس کو کیا ضرورت پڑی کہ ہر روز لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہی ہے ہاتھ جوڑ کے گھوار لگا رہی ہے کہ مجھے سپورٹ کریں سیما پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوگا تمہیں کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوگا صرف اور صرف تمہیں یوز کیا جا رہا ہے صرف اور صرف سیما کو یوز کیا جا رہا ہے سیما کا دیکھیں سیما اگر فیم اس نے حاصل کیا اس نے بھگوڑے ہونے کی حیثیت سے اس نے وارداتے کرنے کی حیثیت سے ہندوستان میں گھوسی لیگل طریقے سے اور پھر وہ پاکستان کو برا بھلا اسلام کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے وہاں کے جو لوگ ہیں جو اس کو مٹھی بار لوگ ہیں جو اس سے خوش ہوتے ہیں انہوں نے اس کو تھوڑا سا بوسٹ کیا پھر ہندوستان کے جو مین سٹریم چینل ہیں بڑے بڑے چینل ہیں انہوں نے اس کو بوسٹ کیا تو دوستو یہ لوگ آپ کے ساماج کے لیے آپ کے معاشرے کے لیے ناسور ہیں کینسر ہیں یقین کریں کہ یہ عورت پاکستان میں بھی اس نے کسی پہ رحم ترس نہیں کھایا اس نے بھکاری کو بھی نہیں معاف کیا اس نے ٹھیلے والے کو معاف نہیں کیا اس نے چوکیدار یا جو گیٹ کیپر ہوتا ہے اس کو معاف نہیں کیا تو بھائی یہ جو وہاں پہ اس کا موولہ بھائیہ اور یہ جو لپل سوڑا عوید پتی ہے ان کو معاف کرے گی یہ بہت شاتر اور مکار ایار چالاک عورت ہے اس سے اگر اس کو کچھ حاصل ہوتا ہے نا ڈاکومنٹس انگر حاصل ہوتے ہیں کسی بھیوجہ سے تو یہ کسی کو نہیں چھوڑے گی یہ وہاں ربو برا میں جو اس کو سپورٹ کر رہے نا سب کو بیچ کے نا آگے سے آگے نکل جائے گی یہ یاد رکھنا اب یہ کہتی ہے لوگ کھیتی باڑی یا جس طریقے سے یہ ہمارے پیچھے باغ ہے سنگت رہا مصمبی کینو ہے فروٹر ہے ہم ہر سال اس میں فرٹلائزر وغیرہ اس طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں کہ پیداوار اچھی ہو ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرسو کی فصل جہاں پہ میں بیٹھا ہوں خوبصورت منظر تو اس کو ہم لوگ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی پیداوار اچھی ہو بیج حاصل ہو فصل اچھی فل اچھا حاصل ہو تو پیداوار کے لیے نت نئے طریقے استعمال کرتے ہیں اور سیما پیداوار پیداوار کس سے حاصل کر رہی ہے چینل سے چینل بنا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہماری پیداوار کو بڑھائیں بچے انہوں نے پیدا کرنے نہیں تو چینل کی پیداوار بڑھانے میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں آپ اندازہ لگائیں دوستو تو یہ عورت آگ کے سماج کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے ہندوستان سرکار سے حیدر بھائی نے کتنی بار گوھار لگائیں ابھی گزشتہ روز جو انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اس میں بھی موڈی جی یوگی جی سے گوھار لگا رہے ہیں اور آپ کے ہندوستانی بہن بھائی بڑے بڑے لوگ جو کہ ہمارے ساتھ بھی جڑے وہ بھی کہتے ہیں کہ موڈی جی کو پتا ہے یوگی جی کو پتا ہے سب کو پتا ہے پورے ہندوستان کو پتا ہے کہ ایک بھگوڑی اللیگل طریقے سے آپ کے دیش میں گسی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ جو جنتہ ہے جو عوام ہے بھارت کی ان کا تو خیال کریں ان کا تو خیال کریں اگر سیما کو کسی بھی وجہ سے آپ لوگوں نے شرن پناہ یا جو کچھ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو ان کا تو خیال کریں آگے جا کے یہ عورت کچھ بھی کر سکتی ہے اے پی سنگی سے کچھ بھی کروا سکتا ہے آپ کی جنتہ کے لیے ٹھیک ہے نا منجو گو سوامی جی نے بھی یہ کہا کہ ہماری سرکار سیما کے لیے جو کچھ کر رہی ہے اس کو جتنی بھی چھوٹ دے رہی ہے خدارہ کرپیا جنتہ کے لیے تو سوچیں ٹھیک ہے تو دیکھیں دوستو سیما مجھے معلوم نہیں کہ اس سے کیا حاصل وصول ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ پاکستان کو گالیاں دیتی ہیں اس لیے کہ یہ اسلام کو گالیاں دیتی ہیں دوستو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ میں دعوی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ پچھتائیں گے اور بہت پچھتائیں گے کہ کاش کہ اس عورت کے ساتھ ہم نہ ہوتے اس کا سمرتہ نہ کرتے دیر ہو رہی ہے تاخیر ہو رہی ہے انشاءاللہ مومن صاحب عدالتی معاملات میں لگے ہوئے ہیں وہ عدالتی میدان میں ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن ضرور سیما کو عبرتناک شکست ہوگی اس پورے گینگ کا وناش ہوگا ستیہ ناس ہوگا یہ لوگ غائب ہوں گے برباد ہوگے کیونکہ انہوں نے جو کھیل کھیلا ہے ابھی تک یہ لوگ لگے ہوئے ہیں اور دوسروں کو کھلم کھلم پیغام دے رہے ہیں ویڈیوز دکھاتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں کہ سیما یہاں اتری سیما یہ پھلیدہ کٹا ہے یہ راجستان ہے سیما اس جگہ پہ اتری تھی آگے اس باس پہ بیٹھی تھی یہ راجستان کو روڑ جا رہے ہیں یہ کن کو اشارہ کیا جا رہے ہیں اتنی دلیری ہو سکتی ہے جو کہ تصدیق شدہ کرمنال ہو جس نے پانچ آدھار کارڈ بنوائے ہو جو سیما کا آدھار کارڈ ان بچوں کا آدھار کارڈ جو بھی ان کے تو ان کو دیکھیں کس طرح سے چھوٹ دی جا رہی ہے پھر ہم ان سے جن ہمیں بڑی توقعات تھی بڑے بڑے لوگوں سے اب انہوں نے جواب دے دیا وہ کہتے ہیں کہ آپ بچے لے کر دکھائیں تو اب ہم کس کو گھار لگائیں یہ وہ لوگ ہیں نا جن کی اپروچ بڑے بڑے لوگوں تک تھی دعویٰ کرتے رہے کہ ہم جو ہم مطلب کر رہے ہیں انشاءاللہ مومن صاحب کا ساتھ دیں گے حیدر بھائی کے بچوں کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے ان کا ساتھ دیں گے حیدر کا ساتھ دیں گے ان کا ویلکم کریں گے اب آخر میں آخر جب ٹائم تھا ان کو ساتھ چاہیے تھا حیدر بھائی کو ان کو حوصلہ چاہیے تھا وہ آپ کے دیش بھی آنے والے تھے تو وہ سارے لوگ کچھ لوگ بچے ہیں ورنہ میرے خیال سے ستر اسی پرسنٹ لوگ اب بالکل حیدر بھائی کے خلاف ہو گئے ہیں وہ ان بڑی شخصیات کی میں بات کر رہا ہوں کچھ لوگ بچے ہیں دو تین چار لوگ دو تین لوگ ہوں گے باقی دیکھیں اب حیدر بھائی کو حیدر بھائی کی جو لیگر ٹیم ہے پاکستان میں کسی کو بھی بھروسہ نہیں رہا کسی پہ بھی بھلے وہ ان کے حق میں باتیں کریں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کسی کے پینل میں آئیں کسی کے لائی میں آئیں ان کو پتا چل چکا ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنا وہ چمکانے کے لیے آئیں تو ہمارے لیے تو یہ بڑے قابل احترام ہیں ان کی ہم نے بڑی عزت کی لیکن آخر میں انہوں نے کیا کیا ہمیں دیکھیں کبھی میرے خیال میں انسانیت کا سب سے بڑا کیس ہے دونوں دیش کی جنتہ آپس مل کے لڑ رہی تھی لیکن جن پہ ہمیں بڑا بھروسہ تھا مان تھا گرب تھا کہ یہ لوگ کس طریقے سے ٹرول بھی کھا رہے ہیں ہندوستان میں رہتے ہوئے گالم گلوچ بھی کھا رہے ہیں اور بہادری کے ساتھ فیلڈ میں میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے اور کہنا شروع کر دیا کہ بھائی آپ بچے لے کر دکھائیں سیما لے کر دکھائیں آپ بارڈر کراس کر کے دکھائیں یہاں آ کر دکھائیں یہ آپ کے دیش میں اس طرح کی باتیں کرنا کسی کو زیب دیتا ہے نہیں دیتا نا تو ہمیں آپ کی عدالتیں ہیں آپ جو چاہے کر سکتے ہیں بھائی ہم نے تو یہ ہاتھ جوڑ کے گوھار لگائی مہدی جی سے یوگی جی سے آپ لوگ اسے جتنے بھی بھائی ہیں بہنیں لیکن آپ لوگ انہیں اس ٹائم جب حیدر بھائی کو ساتھ چاہیے تھا آپ لوگ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی بچے لے کر دکھاؤ تو اللہ ہے اوپر والا ہے انشاءاللہ وہی عدل کرے گا انصاف کرے گا جو چار لخت جگر ہیں ہیدر بھائی کے ان کو ضرور ملیں گے تو دوستو ویڈیو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا حاضروں کے کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ